ہلو نمسکر دوستوں میں للیت بنیوال اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے دوستو ہم جانتے ہیں آج ایک نئے پلانٹ کے بارے میں آپ دیکھتے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس حودے کے بارے میں جکر کر رہا ہوں میں آج بات کرنے والا ہوں دوستو ایڈینیم پلانٹ کے بارے میں یہ دیکھئے دوستو یہ اس کو ڈیجرٹ روز بھی بولتے ہیں اور ایڈینیم ہے اس کا نام اور بھی ایڈیا وائز کافی الگ نام سے جانتے ہوں گے لوگ اپنی لینگویج کے ایکوڈن اور موشلی یہ ایڈینیم نام سے ہی فیمس ہے دیکھئے اس کے فلاور آئے ہوئے ہیں کتنے اچھے آئے ہوئے ہیں دیکھئے ڈبل شیڈ میں دیکھئے بنسیز میں آتے رہتے ہیں اس کے بہت سارے فلاور اور دوستو یہ بہت ہی اچھا پودا ہے آپ یوز کریں گے تو اپنی گارڈن میں کیونکہ اس میں دوستو کبھی بھی کوئی وہ نہیں آتا کوئی پیسٹ اٹیک نہیں دیکھا میں نے اب تک میرے جہاں تک میرے بلانٹ کی بات ہے اس میں میں نے کوئی پیسٹی شیڈ یوز نہیں کیا اور کوئی بھی میں نے اس کے لئے سوارٹرنگ کے لابا کوئی ایکسٹرا ایک بس فلاورنگ کے لئے اینٹی کے یوز کیا ہے وہ بھی ہلکا سا کوئی زیادہ خاص نہیں نہ یوز کریں گے تو بھی کام چل جائے گا آپ کا یہ دیکھئے سبھی جگہ آئے ہوئے یہ دوستو سال بھر بنا رہنے والا ابھی دیکھئے یہ آنے کی تیاری کر رہے ہیں ادھر یہ سال بھر بنا رہنے والا پودا ہے اور اس کا بس چھوٹی چھوٹی ٹیکنک سے جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہی دھیان رکھنے لائک ہے جیسے دستو یہ آپ دیکھیں گے اس کا اس کا گملا دیکھیں گے میں نے کیسا سیلیکٹ کیا ہوئے یہ اوپر سے ایک چوڑا ٹرے کی طرح ہونا چاہیے جب نہ ہی زیادہ گہرا ہونا چاہیے دیکھئے تو اور دوسرا دوستو دیکھئے اس کا یہ ٹرنک اس کا تنہ دیکھئے آپ کیسا ہے اس کا تنہ آپ دیکھیں گے یہ موٹا ہوتا جا رہا ہے یہ اس لئے ہو رہا ہے کہ یہ واٹر اپنے اندر سٹور کرتا جا رہا ہے یہ اور مٹی بھی زیادہ دیکھئے خاص نہیں ہے یہ پونہ ویرائٹی سے ہے اس لئے تھوڑی سی ریڈ کلر کی مٹی ہے ساتھ میں اس میں ریڈ کلر کی مٹی آتی ہے پونہ والے جو پودے آتے ہیں تو اس لئے آل دیکھ رہی ہے تھوڑی سی تو دیکھئے دوستو یہ نیچے سے موٹا ہوتا جاتا ہے کیونکہ اس کی واٹر سٹور کرنے کی ہیبٹ ہے اور اسی سے یہ سندر بھی دکھائی دیتا ہے وہ زیادہ سندر ہو جاتا ہے یہ اچھا ہے بھی ہو جاتا ہے اور جب آپ پانی نہیں دیتے تب یہ اسی کے اندر سے یوز کرتا ہے اور جب کافی دن ہو جاتے ہیں تب یہ سوٹ ہو جاتا ہے اور اسی کڑنے لگ جاتا ہے کیونکہ اس میں سے یہ یوز کر لیتا ہے سارا پانی تو یہ بھی اس کی ایک خاصیت ہے یہ آپ آٹھ سات دن پانی نہ دے تب بھی کام چل جاتا ہے اور جہاں دوستو یہ فیلائی جا رہی ہے زیادہ پانی دینے سے ترنت مر جاتا ہے یہ اور جاتا ہے یہ سب رہتیاں فیلائی گئی ہیں ایسا نہیں ہے اس کے ساتھ یہ اچھی مٹی بنائی ہوئی ہے نا آپ نے تو کہیں نہیں جاتا یہ پودا یہ بلکل اچھی طرح اسی طرح دیتا رہتا ہے اچھے فروٹ دیتا رہتا ہے اور ایسے ہی چلتا رہتا ہے فروٹ نے دوستو فول دیتا رہتا ہے یہ فول بڑیہ طریقے سے دیتا رہے گا دیکھئے اس میں بہت ساری ورائیٹی آتی ہیں ازاروں ورائیٹی آتی ہیں اس میں الگ الگ شیڈ کی آپ کتنے لے لے میں تو یہ کہتا ہوں دوستو گلاب کے ٹکر کا ہی مان سکتے ہیں ہم اس میں اس میں ہمیشہ ہی آتے رہتے ہیں فلاورنگ اور اس کے بعد اکتوبر کے بعد تو کچھ زیادہ ہی شروع ہو جاتی ہے اس میں یہ دیکھئے دوستو اور بارش کے ٹائم اس کو بس تھوڑا سا بارش سے بچا کے رکھیں لگاتار نہ ہونے دے اور اوپر سے آپ پینچنگ کر دیں گے نا دوستو اس کی برانچز فیل جائیں گی اور جس سے زیادہ ایک گلدستے ٹائپ پہ فول بن جائیں گے تو اور دوستو اس میں کیا دھیان رکھنے لائک ہے بس دوستو جب بھی مٹی تھوڑی سک جائے پانی دے دیجئے اتنا ہی ہے اس کا اور ان کے اندر سے سیڈ بنتے ہیں اگر سیڈ سے بنانا چاہو تو سیڈ سے بنانا پر اچھا نہیں رہتا دیکھئے ایک دوستو میں دیکھا ہوں آپ کو اس کا کہاں گرافٹ ہے اس کا گرافٹ دیکھئے یہاں یہ دیکھ رہا ہوا آپ کو یہاں سے گرافٹ ہوا ہے یہ دیکھو انہوں نے کوڈ ڈالا ہوا ہے یہ پتہ نہیں کتنے ٹائپ کی بناتے ہیں تو نرسری ہالے اپنے سمجھ کے اس لئے کوڈ ڈال دیتے ہیں یہ چونکہ میں نے پہلے بتایا جیسے ہزاروں ویرائٹی ہیں تو ایسے ہی ہے باقی ایسا گملہ اس کے لئے سیلیکٹ کریں اور اس میں لگائیں بڑا اچھا لگے گا اوپر سے توڑا سرفیس ہو جس پا کھلا ہو بس زیادہ گہرا نہ ہو بہت بیسٹ رکھتا ہے تو دیکھئے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور جب بھی اس کے پتے گرنے لگیں اوپر سے آپ اس کو کٹ کر دیجی ساری برانچز کو ہلکا ہلکا ہے پھر وہ پتے آپ کے بنے رہیں گے اور جو اس کا فال سیزن آتا ہے جسے پتے گرتے ہیں اور گرتے ہیں وہ بھی نہیں گریں گے نیکس سیزن کے لئے بھی آپ کو تیار رہے گا اور اس سے آپ کو ایک دی پتہ چل جائے گا پودھا پانی زیادہ مانگ رہا ہے کم مانگ رہا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا اگر آپ گرنے نہیں دیں گے تو پتے ہیں تو یہی تھی دوستو اس میں کوئی بھی جیادہ ایفٹس کی ضرورت نہیں ہے اور آپ فول دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنے سندر آتے ہیں اور یہ فول تقریبا آٹ سے دس دن آرام سے چلتے ہیں ایک فول ٹھیک ہے دوستو اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ٹائم کسی نئے پودے کے ساتھ تھانکیو دوستو تو ہیو نائس ڈے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تھانکیو